یہ مورچہ ہے جو ہماری آرمی ہماری آرمڈ فورسز پر جنگیں کرتی تھی جہاں پر 6 ستمبر بھی قریب ہے جو کہ 1965 کی جنگ ہوئی تھی چونڈا کے محاذ پر کسی دن اپنا پارک بھی آپ کو وزٹ کرواؤں گا جو چونڈا کا یادگار پارک ویو بہت بیوٹی فول ہے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں یہ سفید یہ گیمز ہے جو ہم لوگ چھوٹے اور طرقہ تکھیلتے ہیں اسلام علیکم دوستو تو کیا حال چلوں میں کرتا ہوں ٹھک ٹھاک ہوں گے آج کا جو بھی لوگ ہے سٹارٹ کرتے ہیں سالون سے آج میں ہوا تھا الحسنین ہیر سالون ابھی یہاں سے جناب خط کروایا اور خط کروانے کے بعد میں نے کہاں جانا ہے اور آپ کو بھی جناب ساتھ لے کر چلوں گے یہاں بھی جو ان کی سروس ہے وہ بہت اچھی ہے اور ابھی کوک سروس کیونکہ ہم جب بھی آتے ہیں ان کے پاس جلدی کام ختم ہو جاتا ہے باقی آپ کو ان کا پوسٹر باہر سے بھی دکھاتا ہوں ان کی شاپ کا یہ جی نیا پوسٹر بنو آگیا اللہ کو آیا ماشاءاللہ گھر جا رہا ہوں رستے میں ہوں ایک کام تھا بینک تو اسے وجہ سے بینک کی طرف جا رہا ہوں آگے چلیں بینک کا کام ہو جائے بینک سے تو گھر رہا گیا تھا پھل ہال جا رہا ہوں آفس آفس سے گھر کی طرف واپسی ہے گھر رہا گیا ہوں لیکن اتنی زیادہ گھرمی ہے کہ بھائی بہت گھرمی ہے بہت گھرمی ہے رستے میں آتے ہوئے بندہ ایک دفعہ پورا جو ہے نا پکھل جاتا ہے اس طرح پکھل جاتا ہے پسینے سارے چھوٹ جاتے ہیں رستے میں آتے ہوئے تو گھرمی جو ہے گھرمی کی شدت تو بہت زیادہ ہے آج جمعہ کا دن ہے ابھی جمعہ کی تیاری کرتے ہیں پھر نہا کے فرش ہوگے جمعہ کے لیے نکلتے ہیں جمعہ کا ٹائم بھی ہو رہا ہے ابھی میں جانے لگا ہوں جی جمعہ بڑھنے کے لیے ویلکم بیک ٹو دا نیکس مورننگ ابھی سبو سبو اٹھا ہوں جانے لگا ہوں پانی لینے کے لیے کیونکہ کین میں پانی ختم ہوا ہوگا ہے ابھی چلتا ہوں پانی پانی ختم ہوا ہوگا ہے وہا تھا کین میں کین بھر لیا ہوگا ہے بھی پانی لے کے جا رہا ہوں گر کی طرح ہا رہا ہے یہ گرینری یہ سبز گرین فیلز ماشاءاللہ باہر آئے ہوں اور اتنی گرینری ہے بڑے بیوٹی فل کھیت ہیں بڑا ہی مزہ آ رہا ہے سکونڈا ٹھنڈی ہوایں ہیں صبح کو ٹائم باہر آنا واگ کرنا ایک بڑی اچھی عادت ہوتی ہے اور سکون اور ایک مزے کا یہ بڑا مزے کا کام ہے کیونکہ اسی میں جو ہے نا انسان فریش ہوتا ہے میں جا رہا ہوں اپنے سٹیشن کی طرف آپ کو بھی ساتھ دکھاتا ہوں اور صبح کے ٹائم نکلا کر رہے ہیں کیونکہ میرے سے روٹین نہیں بند رہی روٹین بنانے کوشش کر رہا ہوں یہ مورچہ ہے جو کہ ہمارے جہاں ایریا میں پہلے جنگیں ہوتی رہیں تو تب یہاں پہ فوجیوں نے جو آرم فورسس تھیں جو آرمی تھی انہوں نے بنایا تھا تب تو یہ وہ مورچہ ہے اب یہ 6 ستمبر بھی قریب ہے ویو بہت بیوٹی فول ہے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں یہ سفیدے لگے ہوئے ہیں دور دور تک کیونکہ یہ جو درخت ہوتے ہیں یہاں پہ بہت تھنڈی ہوا بھی آ رہی ہے اور بڑا پیارا موسم ہے جی دوستو موسم کی بات کریں تو اس ٹائم موسم تھنڈا ہے کولنگ ہوئی ہوئی ہے اور ابھی 6 ستمبر بھی قریب ہے جو کہ انیس سو پینسٹ کی جنگ ہوئی تھی چونڈا کے محاذ پر کس دن اپنا پارک بھی آپ کو وزٹ کرواؤں گا جو چونڈا کا یادگار پارک ہے یہ باقی بڑا ہی بیوٹی فول ویو پیچھے نظر آ رہا ہوگا آپ کو دور تک سفیدے لگے ہوئے ہیں مورچہ ہے یہ جگہ ہے جہاں پہ ہماری آرمی ہیں ہماری آرمڈ فورسس چھپ کر جنگیں کرتی تھی جہاں پہ انہوں نے ادھر وہ آپ کو سامنے سٹیشن نظر آ رہا ہوگا یہ جو سٹیشن نظر آ رہا ہے انہوں نے جہاں پہ سامنے آ کر چھپ کر دشمن کو ایسا بچھاڑا تھا کہ آج بھی جو دشمن ہے وہ اس جنگ کو یاد کرتا ہے اور اپنے شکست کو تسلیم کر کے پچھتاتا ہے صبح کے ٹائم کسان کھیتوں میں ٹائم پہ آ جاتے ہیں اور اپنا کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جیسا ہی کہ آپ دیکھ رہے ہیں جا رہا ہوں سٹیشن کی طرف فیلحال تو سٹیشن پہ رش کافی سارا ہوا ہوگا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے نا ساڑھے چھے بجے بھی ایک ٹرین گزری ہے لیکن اس کے بعد ابھی دوبارہ سے رش ہو گیا ہے پسنجرز کا کیونکہ ابھی دوبارہ سے ٹرین آنے والی ہے آپ کو رش نظر آ رہا ہوگا کیونکہ ٹرین کچھ تر پہلے گزری ہے ابھی پھر سے ٹرین آنے والی ہے جس وجہ سے بسنجرز کا رش لگا ہوا ہے یہاں دو بچے بیٹھے ہوئے تھے وہ سکول تو نہیں کہ مجھے اپنے کالج کے دن جادہ آ گئے ہیں کہ کبھی اس طرح سے ہی کالج جانا کرنا مندھا کبھی کے بار تو نے تھوڑا بودا پھر بنک بھی مار لیتا ساتھ ساتھ ماشاءاللہ مسجد کو بڑا پیارا انہوں نے بنا دیا ہوگا سٹیشن روڈ پہ واپس ہی جا رہا ہوں واپس ہی جا رہا ہوں سٹیشن روڈ پہ ہی ہوں کیسٹیڈ ہے اسی لئے تھوڑا اتمنان سے گزر رہا ہوں کیا آپ نے یہ گیم بچپن میں کھیلا ہے اگر آپ نے یہ گیم بچپن میں کھیلا ہے تو کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کیونکہ اس میں ایک لڑکا اے سیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے اور جو سیکنڈ پلیئر ہے وہ اس کے فرنٹ پہ اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کا بڑا مزا تک کھیلنے یہ گیم سا جو ہم لوگ چھوٹے اور تروقع تک کھیلتے ہیں لیکن یہ ہے کہ گیموں کا مزا ان کا بڑا تک یہ جو ہے جب بال کو جناب اس طرح سے اس طرح مرا جاتا ہے اس کا اپنے جناب مزا پھر سے کس دن کھیلیں گے جب ساتھ دوستوں ہوں گے پھر ابھی جناب مزا کا کھیلنے کا اور ٹرین بھی جو ہے ابھی جناب گزر رہی ہے ابھی ٹائم ہو گئے گزرنے کا اور ابھی یہ رو گئی ہے اپنے جا کے سٹاپ پہ اپنے سٹیشن پہ صبح کا ٹائم ہے اور گھلیوں میں اس ٹائم کوئی بندہ بشر نہیں کہیں کہ بھی کیونکہ سب سکولز چلے گئے ہیں اپنے کام پہ لوگ چلے گئے ہیں ابھی دودھ بھلا بھی آ گیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ واہ چھوٹا بھائی بھی مدرسہ جانے لگا ہے مدرسہ کے لئے تیاری پکڑی ہے تو آج کا بھی لوگ یہیں بینٹ کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹس کریں چانل کو سبسٹرائب کریں ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تینکیو اللہ حافظ ملتے ہیں